سائنس چیپٹر فور چیپٹر فور is about animals یہ ایک سٹوری ہے آپ نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے یہ wolf ہوتا ہے یہ اس بچی کی دادی بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ اصل میں wolf ہوتا ہے اس بچی کو یہ کھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے بارے میں یہ ساری سٹوری پھر اس کی دادی آ جاتی ہے اور اس wolf کو مار دیتے ہیں ٹھیک ہے جی come in my child wolf اندر سے کہہ رہے ہیں ناک ناک یہ دروازہ ناک کرتی ہے wolf کہتے ہیں come in my child اندر آ جاؤ میرے بچے ہیلو گرینما it's me ریٹا i've come to visit you یہ اس کو کہتی ہے دادی امم میں آ گئی ہوں ریٹا میں آپ سے ملنے آئی ہوں what a strange nose you have grandma یہ آپ کی ناک کو کیا ہو گیا ہے strange nose عجیب ناک آپ کی ہو گئی ہے it is black and swollen from a bee sting my dear ہاں یہ کالی ہے اور تھوڑی پھول گئی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے ایک ڈیمبو نے ڈنگ مارا ہے ٹھیک ہے جی bee sting کہتے ہیں ڈیمبو کا ڈنگ my dear میری پیاری what pointy ears you have grandma یہ کان آپ کے کیسے ناکیلے ہو گئے ہیں all the better to hear you with my dear یہ تو اس سے ناکیلے ہیں تاکہ اچھی طرح تمہاری باتیں سن سکوں میری پیاری بچی what big eyes you have یہ آنکھیں کیسے بڑی بڑی ہو گئی ہیں آپ کی دادی امم all the better to see you with my dear تاکہ اچھی طرح تمہیں دیکھ سکوں میری پیاری what sharp teeth you have کیا ناکیلے گندے داند ہے تمہارے you are not my grandma تم میری دادی نہیں ہو you have the body parts of a wolf تم تو ایک بھیڑی ہے ہو hey yeah take that you nasty animal اب اس کو لگا رہی ہے یہ لوگ گندے جانور اور اب اس کی دادی آگی دادی کہاں گی میں نے علماری سے نکلی ہے علماری میں چھپی ہوئی تھی دادی grandma خوش ہو گئی دادی کو دیکھیں تو basically story کا مقصد کیا ہے story کا مقصد یہ ہے کہ animals کے اپنے parts ہوتے ہیں اور ان body parts کو دیکھ کے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ animal ہے ٹھیک ہے جی یہ انسان نہیں ہے اور کونسا animal ہے یہ بھی ہم پہچان لیتے ہیں اب پر ہوں گے چونچ ہوگی تو ہم کہیں گے bird ہے fins ہوں گے gills ہوں گے scales ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ fish ہیں اس طرح جناب جیسے ریٹا نے اس کو پہچان لیا یہ بڑا دھوکہ دیتا رہا ہے اس کو کہ میں دماری دادی ہوں لیکن اس نے آخر میں پہچان لیا ٹھیک ہے جی what will I learn کیا سیکھوں گا میں اس chapter میں I will be able to locate and name the main external parts of an animal's body جو بنیادی باہر والے حصے ہیں main external parts بنیادی باہر والے حصے کس کے جانوروں کے جسم کے ان کو میں کیا کر سکوں گا ان کی جگہ کونسی ہے اور ان کے نام کیا ہیں I will recognize how humans and other animals are similar and different میں یہ بھی جان جاؤں گا پہچان لوں گا کہ انسانوں میں اور باقی جانوروں میں کیا چیزیں ایک جیسی ہیں اور کیا مختلف ہیں I will explore how senses enable animals to be aware of their surroundings میں یہ بھی دیکھ لوں گا کہ senses جو ہمارے ہیں کیسے ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اپنے اردگرد کے surroundings محول کے بارے میں خبردار رہ سکیں I will recognize the characteristics of animals جانوروں کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں صفات ہوتی ہیں وہ بھی میں جان جاؤں گا I will be able to list the ways in which animals differ اور کیسے جانور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ان کی میں ایک list بنا سکوں گا What are the parts of an animal Animals have body parts just like us That's because we are animals too Does the wolf have the same body parts as Rita's grandmother However the body parts of an animal may not be exactly like ours What are similar, what are different جانوروں کے اور ہمارے وہی body parts ہوتے ہیں ان کے بھی مو ہوتی ہے ہمارا بھی مو ان کی بھی ناک ہماری بھی ناک ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں ان کے بھی کان ہمارے بھی کان ان کی بھی ٹانگیں ہماری بھی ٹانگیں ان کی بھی دم ہماری بھی دم ہماری بھی دم ہماری بھی دم ہماری بھی دم ہوتی ہے پتہ نہیں کچھ بچوں کی دم ضرور ہوگی ذرا وہ چیک کر لیں اچھی طرح جیسے جتنے شرارتی وہ ہوتے ہیں دم ان کی ضرور ہوگی ٹھیک ہے اس کے چار ہیں اس کے چھے ہیں اور اس کے آٹھ ہیں ٹھیک ہے تو مختلف جانروں کے لیکس تو سب کے ہوتے ہیں کسی کے دو کسی کے چار کسی کے چھے کسی کے آٹھ انیملزیں باڈی پارٹس ایٹھ ہیلپ دیم موف انیملزیں باڈی پارٹس کس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم حرکت کرسکیں اور حرکت کس لیے کرتے ہیں تاکہ کھانا تلاش کرسکیں پانی کی تلاش کرسکیں اور اپنے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرسکیں اور حرکت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ بھاگ سکیں جیسے یہ بھاگ رہے اس کتے سے ٹھیک ہے جی اور ارث وارم مووز ویڈیس باڈی ارث وارم کی ٹانگیں نہیں ہوتیں یہ اپنی باڈی کو مسلز کو اپنے اس کے ذریعے موو کرتا ہے ڈرائگن پلائی اپنے ونگز کے ذریعے موو کرتا ہے اور کچھ باڈی پارٹس وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے سراؤنگز ارگر کے محول کے بارے میں معلومات دیتے ہیں جیسے کان ہمیں آوازوں کے بارے میں بتاتے ہیں زبان ہمیں ٹیسٹ کے بارے میں بتاتی ہے ناک ہمیں ادھر ادھر جو خوشبوئیں یا بدبوئیں ان کے بارے میں بتاتی ہے ٹھیک ہے جی سکن ہمیں بتاتی ہے کون سی چیز ہمارے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے ہماری طرح بہت سارے جانوروں کے بھی یہ سنسز ہیں سنسز ہلپ اینیمالز فائنڈ فوڈ اور وارٹر سنسز بھی ہماری مدد کرتے ہیں کھانا اور پانی تلاش کرنے میں سنسز وارن اینیمالز فوڈ اور یہ ہمیں پہلے سے وارن کرتے ہیں خطرے کے بارے میں پہلے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں دس وی اینیمالز کن ایکٹ تو پروٹیکٹ دیمسلز اور سنسز کی وجہ سے اینیمالز کچھ کر پاتے ہیں اپنی حفاظت کی خاطر یہاں تک کافی ہے ٹھیک ہے جی موسیقی